بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے بھئی امید کرتا ہوں سب دوست بھئی خیاس ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے تو میرے پیرے بھئی آج ایک نیو لاتا آپ کو دکھانے والا ہوں بچوں والی بکریوں کی یہ نہ ما شاء اللہ میرے پیرے بھئی کوئی دس بکریوں ہیں نہ پندرہ بکریوں ہیں نہ بیس بکریوں ہیں صرف شوقین دوستوں کے لئے آج میں نے لات منعیو یہ پانچ بکریوں اور میرے پیرے بھئی ان کے ساتھ نو بچے ہیں یہ لات جو آج آپ کو دکھا رہا ہوں ایک تو بہترین ہے اور اگر آپ نیو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں دو بکریوں ابلک پرینڈ کے اندر ہیں اور تین بکریوں جو نہ میرے پیرے بھئی راجن پوری غلابی کے اندر ہیں تین بکریوں تھی میرے پیرے بھئی غلابی کے اندر ہیں اور جو میں آپ کو ریٹ آپ دوستوں کو میرے پیرے بھی دینے والا اونا ریٹ لارکا ہوگا اور ساری بکریاں ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو ایک کے کر کے بھی دکھانی ہے ایک کے بکری کا ریٹ زیادہ ہوگا اگر الگ الگ ایک ایک دو دل لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میرے پیرے بھی لاٹ میں آپ دوست جتنا جنور زیادہ خریداری کریں گے دو آپ کو فائدے دیکھنے کو ملیں گے پہلے نمبر پہ آپ کو ریٹ سستہ ہو جائے گا یہ لاڑ بڑی بھی پی ہے میں نے آج تیس بکریوں کی لاڑ میں سے میں نے پانچ بکریاں نکالی ہیں آج میں نے کہا دوستوں کو شان کروانے کے لیے چیزیں دکھاتے ہیں اگر آپ دوست یہ بکریاں لیتے ہیں ماشاءاللہ دو مہینے کے بعد آپ کے بچے پیسے نکال دیں گے اگر آپ نے فارم بنائے چھوٹے بچے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو لینے کی ذر نہیں ہے کیونکہ اس میں میل بچے بھی ہیں اور فی میل بچے بھی ہیں اگر یہ بکریاں آپ کارگو پہ مگونا چاہتے ہیں یا اگر آپ میرے فارم پینا چاہتے ہیں تو میرے پیربی رابطہ نبر میرے صرف اور صرف سکرین کے اوپر دی ہوئے ہیں تو آپ دوستے جلدی سے رابطہ کر کے آپ میرے فارم بھی بھی آئیں اور کارگو پورے پاکستان میں آپ کو کروا کے دیں گے اور یہ تو سیمپل کے طور پہ آپ کو پانچ بکریاں بھی تھا رہا ہوں اگر آپ میرے فارم پہ آکے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں گبن بکریاں لینا چاہتے ہیں مندرے چھترے لینا چاہتے ہیں مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے اگر آپ دوست میں ڈیرہ غازی کھان میں آنا ہے تو میرے پیربی ایک بار خلیل گورٹ فارم پہ اوپر ویزرز رکن ہے پہلے میں جلدی سے آپ کو لار کا ریڈ بتائیتا ہوں پھر آپ کو جب میں نے ایک ایک کر کے دکھانی آپ نمبر وار بھی بتا سکتے ہیں یا آپ دوست مجھے ان کی سکرین شورٹ بیدتے ہیں آج کی میری ایسا ورد آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے خوش نصیب جو بندہ ہوگا نا وہی ان بکریوں کو میرے پر بھی خریداری کرے گا اور سب سے جو مزے کی بات ہیں میرے فارم پہ بکرے بکرے جو ہوتے ہیں جانوار ان کی ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے اور آپ کو ویکسین وغیرہ بھی کروانا کی دور نہیں ہے باقی آپ اس میں چک کر لیں کوئی بکری بیمار ہوگی کوئی کمزور ہوگی کوئی ہلکی کوالٹی کی ہوگی وہ میری ہوگی کوالٹی بھی اچھی اور ریڈ بھی سکتا اور جو میں آج آپ کو ریڈ دنے والا ہونا آپ پاکستان میں کسی بھی کونے پر چلے جائیں میرے پر بھی اگر اس طرح کی کوئی بھی گوٹ فارم والا آپ کو پرائی دے گا تو یہ ساری میں نے بکریاں فرید ہیں ابھی یہ آپ کو ابھی یہ میں لارے میں آپ کو چلا کے دکھا رہوں آپ کو صحیح معنی میں سمینی یعنی جب میں نے ایک ایک کر کے دکھانے پھر آپ کو ساری بکریوں کوالٹی سمجھیں میں بھی آپ کو پہلے جلدی سے ان کا ریڈ بھی لڑکا یہ میرے پہلے بھی پوری کی پوری لاتا آپ کو فائنل دیں گے تین لاکھ ساٹھ ہزار پر کی یہ آپ کو سیونٹی ٹو کے حساب سے بھی بکری دے رہا ہوں اس میں ایک کے ساتھ ایک بچے ہیں اور چار بکریوں کے ساتھ دو دو بچے ہیں آپ بہتے ہیں خلیل بھئی آپ نے تین لاکھ ساٹھ دار پر ریڈ بتا دیا ہے میرا بھئی یہ میرا ریڈ نہیں ہوتا یہ کوالٹی کا ریڈ ہوتا ہے اچھی کوالٹی ہوگی نا تو فارم پر جانوے ٹھہر آنگے تو دو سیار وغیرہ بھی دیکھنا ہے گے نا وہ بھی میرے پیرے بھی تریف کریں گے کوئی آپ نے اچھی نسل کے جانوے رکھیں پیسے آپ نے ایک بار لگانے بار بار میرے پیرے بھی اچھی جانوے رکھیں گے نا آپ لیتے ہیں بیس بکریاں بچوں والی اگر اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی انہوں کے بکرے گروز کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے اچھی کوالٹی کی پانچ بکریاں پال لیں اللہ حکم سے آپ کو بیس سے بھی یہ بکریاں زیادہ منافع دیں گے ویڈیو میں کہتا ہوں زیادہ بھی نہ بنیں اور آپ کو کنٹی ٹیم بھی تھوڑا سا لیں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا مذہب یہ ہے اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا ہے دوسرا کمینڈ میں یہ لازمی لکھ دینا ہے آپ یہ میری ویڈیو کاؤن سے شیئر دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے ویڈیو چلے گئے تو اپنے دوستوں کے دادوار سا فیلس بک پہ شیئر دکھنا ابھی آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ لیتا ہے دو میل کے پیزوں کے باقی سارا مال آپ کو فری ہے اور یہ میرے پر ابھی ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بکریاں دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے میرا بکریاں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ دوستوں کو اچھی گئی لیند مل سکے اور آپ کو مہنگی بکری کا بھی ریڈ کا بتاؤ اور سستی بکری کا بھی ریڈ کا بتاؤ اگر آپ کو چاہیے تو جلد ہی رابطہ کر لیں گے تو یہ بکری مل جائے گی اور جلد ہی سے ریڈ پر جاتا ہوں یہ اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ میرے پر ابھی دو بچے ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے یہ راجنپوری ابلیک میں یہ میل ہے اور یہ راجنپوری میں فیمیل ہے اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی غلابی اور کہیں سے بکری لیں یہ میرے پر ابھی آپ نے توتہ حفیث ہے یہ توتہ حفیث کی اورینل چیز کی پہچان ہوتی ہے میں آپ کو ریڈ بتاؤں یہ نمبر ون پر بکری نے میرے پر ابھی فائنل آپ کو دیں گے پیچھتر ہزار روپے کی بکری اور اگر آپ دوست کے لیں گے پانچ روپے کم کریں گے نا میں نے پھر بھی نہیں کرنی اور اس کا ریڈ فائنل ہے اگر آپ پچاس ہزار روپے والی بچوں کے ساتھ دو کے ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ بھی میرے فارم پہ ہوتی ہے پہنٹالیس والی لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے لیکن میرے پر ابھی اچھی کوالٹی کا اچھا ریڈ ہوگا یہ میں آپ کو بہر بہر کیا رہا ہوں ابھی میں آپ کو بکری کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں کم سے کم بھی چالیس سے پہنٹالیس کی بکری لگائے اور اس طرح کے آپ کو تیسے ہزار روپے کے بچیں دیں گے اور آئے کل فراڈی لوگ کیا کرتے ہیں اس کا میں پیچھتر ہزار روپے بتاتا ہوں آپ کو اس بکری کا بولتے ہیں تیس سے پہنٹیس ہزار روپے کی مل جائے گی دو بچوں کے ساتھ پہر آپ پیسے بھیجوا دیتے ہیں آپ کے پیسے کھا جاتے ہیں میرے پیار بھی آپ خود سمیدار بندے ہیں تیس پہنٹیس ہزار روپے کی کوئی بھی بکری زیادہ جو فراڈی ہوتے ہیں وہ پیسے کھا کے آپ کا نمبر بند کر دیتے ہیں ان سے بچنا ہے اگر آپ کسی سے بھی آن لیں جانوال لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس بندے کو ویڈیو کال پر بات کریں اور دوسرے نمبر پر ایزی پیسہ جائے اس کی ضرورت آپ نے پیسے بلکل بھی نہیں بجوانے صرف اور صرف اگر پیسے بجوانے بینک اکاون میں بجوانے ابھی میں آپ کو اس کو دودھ پیلا کے دکھاتے ہوں پہلے دودھ دیکھیں بکری کا اور یہ میرے پیر بھی آپ بکری کا دودھ چیک کرنے وائر تھانے ماشاءاللہ سے اور ایک لٹر صبح شام دودھ دیتی ہے بچوں کو بلا کے آنے دیں بھائی یہ نشان وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پیر بھائی یہ مٹی لگی ہوئی ان کو ابھی آپ کو دودھ پیریں بچوں کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیریں آپ کے سامنے جو چیز ہیں میں نے آپ کو بات صحیح کر کے بتانی ہے یہ دیکھیں بچے دودھ پیریں بس کر دیا یہ بکری کو میں آپ کو تو دیکھیں بکری دیکھیں اور یہ بچے آپ شکل ہیں اور یہ ماشاءاللہ میرے پیر بھی نمبر آ رہی ہے دو کے بر بکری یہ بھی راجنپوری بکری ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ میرے پیر بھی توتہ فیز کے اندر ہے یہ آپ پہلے اس بکری کا فیز چیک کریں آنکھیں دیکھیں بلکل اوڑنل چیز کے اندر آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دو بچیں ایک میل ہے اور مزہ کی ماشاءاللہ یہ تئیس کی قربانی کے لیے نہیں ہے یہ میرے پیر بھی چوبیس کی قربانی کے لیے دونوں بکرے ہیں اگر آپ ان کے اوپر میند کرتے ہو یہ بکرے نہیں ماشاءاللہ بچڑے بنیں گے یہ میرا وعد ہے آپ سے کجلے راجنپوری جیسے بچے کہتے ہیں اور فیز ان کے چیک کر لیں اور یہ بکری جنہ راجنپوری میں ہیں آپ یہ نہیں کہنا کہ صرف یہ بکری یہ تھی ہے ساری ماشاءاللہ سے آپ کو ترتی کے حساب سے دکھانی ہے ساری کوالٹی میں ایک نمبر ہوگی اور یہ دو نمبر والے بکری فینل آپ دوستوں کو دیں گے پچاسی ہزار روپے کی ایٹی فائف کی کم سے کم بھی آپ پینتالیس ہزار روپے کی بکری لگا لیں اور اس طرح کے آپ کو پچاس ہزار روپے کی بچے نہیں دیں گے ڈبل ہڈی کے بچے بھی کھی رہے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو دودھ پلا کے دکھتا ہوں یہ پچاسی کے دیں گے آپ کو اور یہ دودھ چکل ہیں بچے جو نے اس کے چار چار ماہ کے ہیں اور ڈیڑھ ماہ ہو گئے میرے پیر بکری گب بانے جب بکری گب بانے دینا پھر دودھ کام کر جاتی یہ بھی اس کا فیدہ ہے آنا دے ساجد بہن کو یہ چکل ہے میرے پیر بچے دودھ پیریں ٹھیک ہے اور یادتا نشان وغیرہ کچھ نہیں کیونکہ یہ چرائی کے اوپر جاتی نا بکری ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا زخمہ کے مسئلہ کوئی نہیں اس کا ٹھیک ہے اور یہ چکل ہے میرے پیر بکری کو چلا کے بھی آپ کو دیں جانے دیں بھئی یہ بکری جا رہی ہے اور یہ چھوڑ دیں بھئی اور یہ میرے پیر بی نمبر آرہی ہے تین کے اوپر بکری ٹھیک ہے یہ ابلک پرنٹ میں اور جسے لیل پوری بھی کہتے ہیں اور راجن پوری کراس میں بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں آپ کے راجن پوری بکری وزن کار کرتی اس کا بھی مجلے سے ایک ہائی لمبہ ہی آپ چکلیں یہ بھی بڑے سائز کی بکری ہے اس وجہ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکیں میرے پیر بھی بکریان پالو بکریان پالے ہمارے نبیوں کے سنت دیکھ تو سنت والا کام جی اور دوسرا اس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو دودھ کی ضرورت ہے تو اس طرح کیا بکریان لے لیں آپ کو گائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے اور خود بھی دودھ پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی دودھ پی لیں اور یہ اس کے ساتھ دو بچے ایک شیرہ پرنٹ بچہ ہے ماشاءاللہ اور ایک جنب پیور راجن بوری ایک یہ پیور غلابی میل ہے ماشاءاللہ اور یہ جنب شیرہ پرنٹ کے اندر یہ فیمیل ہے ٹھیک ہے دو بچے ساتھ ہیں اور اب بلک پرنٹ میں بکری ہے یہ تین نمبر بکری ہے میرے پر ابھی میل فیمیل کے ساتھ یہ بھی فینل آپ کو دوں گا پچھتر ہزار روپے کی اس سے پانس روپے بھی کم نہیں ہوں گے میرے پر ابھی ریڈ بلک پرنٹ کم سے کم بھی چالی سے پہنٹالیس ہزار روپے کی آپ کو اکیلی بکری دیں گے اور ساڑھے تین سے چار ماہ کس کے بچے ہیں اور مزے کی بازن ہے ایک ماہ ہوگا بکری دوبارہ کنفارم کراج بھی چکی ہیں اور راجن پوری بریدر سے میں بھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں اور یہ چیک کر لیں میرے پر ابھی بچے اپنے آپ دودھ پلیں ٹھیک ہے یہ تین نمبر پہری ابھی میں آپ کو جلدی سے چار نمبر کہتا ہوں ایک لٹر صوبہ شام پھر بھی دودھ دے گی یہ بکری کو چلا کے دکھاتا ہے جانا یہ بکری جار یہ ٹھیک ہے میرے پر ابھی اور یہ بچے جانا چھوڑے اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آر یہ چار کے اوپر بکری جو پہلے آپ کو دو دکھئی تھی راجن پوری اور یہ ابھی آپ کو جو دکھارنا یہ غلابی ہے سنگھوں کے اندر ٹھیک ہے اور ان کے سنگھ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں بڑے نہیں ہیں جسے غلابی کہہ دینا وہ سنگھ والی بکری ہوتی ہے یہ میری فیوریٹ مطلب سنگھ والی بکری یہ مونے کی بانسبات یہ سنگھ والا جنور وزن زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے میرے پر ابھی اور بکری جو ہے نا سنگھوں میں بچے جو نا ماشاءاللہ میرے پر ابھی ہائیں بھی مونے اور پیور غلابی کے اندر ہیں ایک میل ہے اور ایک جنا میرے پر ابھی فیمیل ہے اور یہ آپ کو چار نمبر والی بکری فائنل دیں گے یہ آپ کو چار نمبر والی بکری فائنل آپ کو دوں گا پینس ساٹھ ہزار پی کم سے کم بھی چالیس ہزار پی کی بکری لگائیں اور اس طرح کہ آپ کو تیس ہزار پی کے بچے دیں گے اس طرح ستر بنتا ہے لیکن ہم آپ کو فائنل دیں گے پینس ساٹھ ہزار پی ابھی میں آپ کو دودھ پلا گے دکھاتا ہوں اور بکری یہاں ساری نوجوان چار دہا تھے اور یہ اس کا دودھ اس وجہ سے کم ہے ایک تو اس کا پیلس ہوا ہے اور پہلے جنا بچوں نے دودھ پی لیا تھا یہ بھی آپ کو دودھ پلا گے دکھاتا ہے یہ فائنل پینس ساٹھ گی دیں گے آپ کو اور یہ میرے پر ابھی چیکل ہیں بچے دودھ پر یہ چار نمبر پہر یہ بھی آپ کو لاسٹ نمبر والی دکھاتا ہوں پھر پوری لار دوبارہ بھی ایک ساتھ دکھاؤں گا یہ بکری کو میں آپ کو چلا گے دکھاتا ہوں یہ بکری جا رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی بچے جا رہے ہیں اور یہ میرے پر ابھی نمبر والی لاسٹ کے اوپر بکری یہ میرے پر ابھی پانچ کے اوپر ابلک پرنٹ کے اندر ہے اور غلابی فیض ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو کیا خسر بنائے لیکن مین چیز ہے آپ اس بچے کا حسن چک کریں یہ حسن کی ماشاءاللہ شہزادی ہے لیکن طریف تو اللہ پاک کی ذات کی ہے لیکن یہ چیز آپ کو ماشاءاللہ ایک نیاب دکھا رہا ہے اس نے بچے تین دیئے ہوتے دو دوست ہیں ایک ابھی اس کے ساتھ بچے شیرہ پرنٹ کا اور غلابی فیض ماشاءاللہ سے آپ دوستوں نے ضرور پڑنا ہے کیونکہ نظر لگانے والے کی نظر لگتی ہے ماشاءاللہ آپ دوستوں نے اس بچے کے لئے ضرور پڑنا ہے یہ دیکھیں اور یہ بکری دیکھیں جب میں اس کا دودھ دکھانا آپ کا دودھ دیکھیں دل خوش جائے گیا اور یہ فینل آپ کو دیں گے ساڑھ ہزار پہ کی ایک بچے کے ساتھ پہلے میں نے دو بچوں کے ساتھ پہنچ ساڑ کی دیتینا اگر اس طرح کی پاڑکہ مجھے کوئی تیس ہزار پہ دیتینا پھر بھی میں نے نہیں دینا لیکن کوالٹی ایک نمبر ہے ابھی میں آپ کو دودھ پہلے دکھاتا ہوں پھر بچے پلا کے ساڑ کی فائنل دیں گے آپ کو جلدی رابطہ کر لیں گے تو یہ لارڈ مل جائے گی اور یہ دو دودھ چیکل ہے ماشاءاللہ سے ایک لیٹر صبح شام بچے کو پلایا کے دودھ بھی آپ اس کا نکالتے ہیں چائے پینی ہے جیسے سر دی ہیں چائے بھی پینے بچوں کو بھی میں نے کہا پہلے آپ پلے آسکتے ہیں آنا بچے کو دودھ پلا کے دکھاتے ہیں اور یہ جو نا بچے دودھ پی رہے ٹھیک ہے آپ چیکلیں ابھی میں پوری لات آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں اور یہ بچے کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں جانا یہ بکری جاری ہے اور بچہ چھوڑ دیں ساتھ بھئی آرام سے چھوڑ دیں اچھا تو میرے پیرے بھی ابھی میں آپ کو پوری لاتے ایک ساتھ چلا کے بھی دکھاتا ہوں بکریوں بھی اور بچے بھی دوبارہ بھی ان کا ریڈ بیتا ہوں پانچ بکریوں نو بچے کل ٹوٹل چودہ کی لاتے اور یہ پوری لاتے آپ کو دوں گا تین لاکھ میرے پیرے بھئی ساڑھ ہزار بھئی ٹھیک ہے اس میں آپ چیکلیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو نہ ماشاءاللہ میرے پیرے بھی چارہ کھانے والے اس میں کوئی ایسا بچہ چھوٹا نہیں آپ ان کا دون نکالیں بچے چارہ کھاتے ہیں چلا دیں بھئی اور یہ ویڈیو کہنے میری آپ دوسرے ایک ہی بار بار ریکویسٹیں میرے پیرے بھی آپ دوست بکریوں خریداری کریں یا نہ کریں میں نہیں کہہ دا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ میری ویڈیو کو ورسا فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا میرے پیرے بھی آپ کے شیئر پہ کیا ہوگا کسی دوست کا شانک پڑھتا ہے گھر میں بکریوں رکھنے کا میں نے پہلے بتا ہے جتنا ہو سکے میرے پیرے بھی ایک دو بکریوں گھر میں رکھیں تو انشاءاللہ سے میرے پیرے بھی گھر میں برکت ہوتی رہتی ہے اپنے بھائی کو دید اجازت اوکے اللہ حافظ صاحب ایک بار چلا دیں دوبارہ بھی دوبارہ بھی ایک بار چلا کے دکھاتا جانے سے جانے سے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچے بھی ننے مونے ماشاءاللہ